اہلِ جہنم کا بستر کیا ہوگا اہلِ جہنم کیا بچھائیں گے کس پر بیٹھیں گے کس پر لیٹھیں گے تو اہلِ جہنم کے بستر کے تعلق سے اور اسی طریقے سے اہلِ جہنم کی چھتنیاں کیسی ہوں گی یعنی جو سائبان کے لیے جو چھتنیاں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں جنت کے بارے میں کہ اہلِ جنت کے لیے گاؤ تکیہ نہائی تھی نرم گدے اور ریشم کے گدے اور جو ہے صوفہ سیٹ اور ہر طرح سے تخت اور مسہریاں جو ہے لگے ہوں گی اور جہاں اہلِ جنت بیٹھیں گے اور وہاں باتیں کریں گے جبکہ اہلِ جہنم جو ہے عذاب میں ہوں گے اہلِ جہنم کے بستر بھی آگ کے ہوں گے ان کے سر پر جو چھتنیاں ہوں گی وہ بھی آگ کے ہوں گی یعنی نیچے سے بھی آگ اوپر سے بھی آگ اور جسم پر بھی آگ اور دائیں سے بھی آگ اور بائیں سے بھی آگ اس طریقے سے ہر طریقے سے انہیں آگ سے عذاب دے جائے گا اللہ تعالی نے اشار تمہایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادْ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشْ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جہے ان کے لئے جہنم میں آگ کا بچھونا ہے ان کے لئے جہنم میں آگ کا بچھونا ہے اور اسی طریقے سے مِّن فَوْقِهِمْ غَوَاشْ ان کے اوپر بھی آگ کا بچھونا ہے تو جہنم میں بھی آگ کا نیچے بھی آگ کا بچھونا ہے اور اوپر بھی آگ ہے ہر طرف سے آگ اور آگ کا ہی عذاب ہے سورہ عراف آیت نمبر اکتاریس کی یہ آیت مبارکہ ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورة الانقبوت آیت نمبر پچپن میں اشار تمہایا يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِّن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ عَرْجُولِهِمْ وَيَقُولُ ذُوْقُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ جس دن عذاب ان کے اوپر سے ان کو ڈھاپ لے گا ان کے نیچے سے ان کو ڈھاپ لے گا اور کہے گا فرشتہ کہ جو تم کرتے تھے اس کا مزا چکھ لو تو یہاں اوپر سے بھی آگ نیچے سے بھی آگ اور اس پر ان کو تنس کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جیسے وہ دنیا میں تنس کرتے تھے مسلمانوں پر جیسے مزاک اڑھاتے تھے مسلمانوں کا تو ایسے ان کا بھی مزاک اڑھا کے کہا جائے گا جو کرتے تھے اس کا مزا چکھ لو تم نے یہی کام ہی کیا ہے کہ تم کو یہ سزائیں ملے یا عذاب ملے اسی طریقے سے اللہ ربز نے فرمائے لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلُ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَلُ ذَلِقَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَتَّقُونَ سورہ زمر آیت نمبر سولہ میں اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُلَل ان کے لئے اوپر سے بھی آگ کا سایہ ہوگا وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَل اور ان کے لئے نیچے سے بھی آگ نیچے سے بھی آگ جو آگ کی چھتری ہوگی جو سایہ ہوگا وہ بھی آگ آپ سوچیں ایک آگ کی شدت میں ایک پریشانی میں آدمی چاہتا ہے کوئی سایہ مل جائے جہاں وہ آرام کر لے جب وہ ساہے میں جائیں گے تو وہ بھی آگ کا سایہ ہوگا آگ کی بارش ہو رہی ہوگی نعوذ باللہ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر سے بھی آگ اور ان کے نیچے سے بھی آگ ذَلِكَ يُخَوْفِ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً اسی چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جہنم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے خوف دلاتا ہے کہ جہنم سے دیرو جہنم سے دور بھاگو اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں تم دیرو تم جہنم سے بچو ایسے کام کرو جسے جہنم سے عذاب سے بچ جاؤ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لئے کہتا ہے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اِنَّا عَتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارًا اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا سورہ کہا آیت نمبر 31 ہم نے ظالموں کے لئے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اس کو گھیر چکی ہیں تو ظالموں کے لئے کافروں کے لئے جہنمیوں کے لئے مشیقوں کے لئے ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور کسی طریقے سے انہیں سکون نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی